فرنس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور بیر آئیکن کو دبائیے تو آج کا بلوک سٹارٹ کرتے ہیں Welcome back to my channel تو یہ دیکھئے یہ کل کی کلپ ہے اور کل میں نے گہوں صاحب کیے تھے میں نے آپ کو بتایا ابھی تھا کہ میرا آٹا ختم ہو گیا تھا تو میں نے سوچے چلو گہوں بنا دوں اور کمجوری میں یہ سب کام بلکل بھی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ مجھے پتا ہے میرا سردرد کرنے لگے تھا کیونکہ مجھے یہ بیننا تھا تو کمجوری ابھی ہے پھلال میں تو میں نے یہ گہوں بیننا تو میرے سر میں درد ہو گیا تھا اور یہ درد یہ سمجھی ہے آج کی سو بھی گئی تھی میں رات میں تو ابھی یہ درد ہوتا ہی رہا تھا دو بجے رات میں جب میں اٹھتی تھی تب ہی سردرد ہو گیا تھا مجھے ڈل لگنے لگا تھا کہیں اس نہ ہو میں پھر سے بخار بخار آ جائے کیونکہ یہ مہین کام ہے جو جیسے یہ نہیں کرنا چاہیے ابھی کمجوری میں اور یہ میں نے کپڑے بھی دھولے تھے تو یہ کپڑے اٹھا رہی تھی مچھت سے اور دیکھئے کام تو کبھی ختم نہیں ہوتے چاہا ہماری طبیعت خراب ہویا کچھ بھی ہو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم لوگوں کو تو کرنا ہی ہیں تو جب کپڑے گھٹے ہو جاتے ہیں اور پہننے کے لیے پھر نہیں بچتے ہیں تو دھولنے ہی پڑے گا اور یہ میں گرم پانے پی رہی تھی اپنا گرم پانے نے کارا پی رہی تھی اور یہ سنیوک ستا نہیں کر رہا تھا تو یہ بیچ میں ستانی کرنے لگتا ہے اس کو تو دن بر چلانا پڑتا ہے بہت سیطان ہے اور یہ دیکھئے اب میں بنا رہی تھی چائے تو میں نے اپنی چائے کھول رہی ہے چڑا دی تھی میں نے اور پھر شام کو یہ ساڑے پانچ بجے ساڑے پانچ چھ بجے ہوں گے میں نے سب سے چلیے چائے بنا لیتے ہیں دن بر بیٹھے بیٹھے کیا کریں ٹریس تو کسی چیز کا نہیں آ رہا ہے چائے ہو یا سبجی ہو یا کچھ بھی ہو تو یہ چھان دی تھی میں نے تو بس تو بچوں کو دے رہی ہوں چاہے اور ان کو بہت سی یہاں رہی ہے بچوں کو کیونکہ کیوں آ رہی ہے آپ لوگوں کو ہسی اور اب تبیت تو سب ٹھیک ہے ہم لوگوں کی تو ٹھیک ہو گئی تھی کافی ٹیم ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے اپنے بکھا 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 کوسے نہیں ہو رہا ہے اور بیسے بھی ہر طریقے سے ٹھیک ہے تھوڑی سی weakness ہے تو وہ تو جاتے جاتے جائے کوئی ٹینسر نہیں ہے ٹھیک ہے آرام آرام سے کر لیتی ہوں میں اپنے سب کا میں سر نہیں ہے کی جلدواجی ہے کیا نہیں یہ تک ہو جانا چاہیے دینے دینے سے کرتی رہتی ہوں کچھ نہیں ہے شام تک ہوئی جاتا ہے یہ لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرنٹس چائے پی نیف اس کے بعد ملتی ہوں اور یہ چھتپے ہے چھتپے میں نے ایک اس کا تھرماکول کا پنکھی کا یہ تھرماکول ہے پنکھے آیا تھا سیلنگ فین تو اس کا ہے یہ تو میں نے اس میں مٹی بھر کے لگا دیئے تی پیڑ اچھے چل رہے ہیں تو وہاں پہ میں نے لگا دیا تھا تو یہ دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا اور یہ پتہ پورا دن دھوپ میں رہتا ہے تو پھر بہت اچھے یہ دھوپ گرمیوں کا ہی پودھا ہے تو یہ بہت اچھے سی چل رہا ہے یہاں پر بہت ہی پیارے پھول آرہے ہیں اور بس یہ میں تھوڑا چھت پار آگئی تھی تو بول لے آگئے تھا اپنی تو کر رہا تھا کہ کھلو اور اس کے ساتھ کھلنا پڑتا ہے بچہ ہے اس کا من اوگ جاتا ہے اندر اسے پورا دن گھر کے اندر کیا کرے گا بچہ تو آج آگیا تھا چھت کہ رہا تھا کھلو تو بیسے بھی ہمت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کھل لیا تھا تھوڑا سا بچے کے ساتھ اور پھر سے آگیا ہے یہ لے بول میں چھت بیٹی ہوں یہ دیکھ میں نے سچا کہ چلیے تھوڑا سا نار چھل دیتی ہوں تو ان کے لیے میں نار چھل لیتی اور تھوڑ چھل دیتی ہوں اور سای یوگ تو پورا دن جو سب لوگ کھاتے ہیں تو بہت اسے کھا نہیں ہے اور جو پیسنٹ ہے ان کو کچھ کھانا ہے تو بھی سای یوگ کو کھانا ہے ساتھ چلتا رہتا آس کا ہائی فرینڈز کچھ ہیں آپ سب آئی ہو کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں تو میں چھت پر آگئی ہوں آج کیونکہ پورا دن گھر کے اندر رہ کے بھول ہو جاتی ہیں کہاں تک دن بھر گھر کے اندر کہیں جانا آنا ہوتا نہیں ہیں سب گھر میں رہتے ہیں تھوڑی دیر چھت پی آج آتی ہیں بچوں کے ساتھ بچے کھل لیا تھا فوٹو وال کہتا ہے ممہ کھلو تھوڑا بہت ان کے ساتھ من بہلا لیتی بچوں کا مل بہل جاتا ہے تھوڑا سامن اور ان کی طبیعت میں بھی صدھار ہے آج آرام ہے بیسے آج پہلی بار کچھ آرام ہوا ہے اچھا لگ رہا ہے ان کو اور سب ٹھیک ہیں اس طریقے سے اپنا جیسے کر کے دن نکال رہی ہیں کیونکہ بہر تو ہو جاتے ہیں کوئی بھی ہو گھر کے اندر 24 گھنٹ بیسے تو رہتے ہیں لوگ گھر کے اندر ہیں کہیں کہیں جانا نہیں ہوتا ہے لیکن ابھی فلحال میں یہ ہے کہیں نہیں جانا ہے اپنے گھر میں رہنا ہے تو تھوڑا سا زیادہ ہی لگتا ہے تو سکول بغیرہ بند ہیں سب بند ہیں اور محلے پڑو اس میں کبھی کوئی ایک دوسری کے ہاں بس ایسے اپنے دن نکل رہے ہیں تو آپ لوگ کیسے ہیں بتائیے آپ لوگ یہاں کس طریقے کما ہول چل رہا ہے اس کو وائرس کو لے کے کیونکہ ہمارے ہاں بیس طریقے سے لوگ ڈاؤن تو نہیں ہے لیکن ہاں سٹری ڈی سن ڈی رکھا ہے سٹری ڈی باقی دنوں میں کچھ نہیں ہے سب ایسے ہی سب کھلا ہوا ہے لیکن جو یہ ہے کہ جس کی طبیعت خراب ہے جس کا کچھ بھی ہے تو خودی لوگ اپنا بچاؤ کریں گے اب اتنا سب ہو گھر دنے کے بعد بھی اگر بچاؤ نہیں کریں گے تو ان سے بڑا کوئی انسان بے وکوپ نہیں ہوگا میرے حساب سے سب کو اپنا بچاؤ کرنا چاہیے لوگ ڈاؤ کی کوئی جو رد نہیں ہے جہاں جس کو سب کو پتا ہے ہم لوگ کو کی ہمیں کیسے رہنا ہے اور کیسے اپنی سرک چکر نہیں ہے تو ان سب چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو لوگ ڈاؤ لگ جائے یا نہ لگ ہر انسان کو ماسک لگا کے ہی باہر جانا چاہیے اور سوشل رسٹینسنگ کا بھی دھیان رکھ چاہیے سب کو پتا بچہ بچہ جانتا ہے کیسے رہنا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ بگر ماسک دکھیں گے آپ کو میں بھی نہیں لگا پاتی ہوں لیکن میں گھر چکہ بہر نہیں جاتی ہوں مجھے ماسک لگانے میں کیا ہوتا ہے کی سانس لینے میں مجھے لگتی ہے میں ٹرنل ہے یا کافی لوگ ایسے ہیں جو گھو ٹیپ میں ہوتا ہے کہ گھوم میں جاؤ تو ہوتی ہیں وہ مجھے وہاں تھوڑا سا بھی مجھے وہاں دکھت ہونے لگتی ہے کہیں بھی تو اب ماسک میں بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کم آپس رہتی ہے لیکن ماسک تو ہمیز رہتی ہوں باہر جانے پر اور ایسے باہر جانے کا کوئی بنتی نہیں ہے ایسا کچھ ابھی کچھ دنوں سے میں دو چار بار ہی گئی ہوں گی سال بھر سے تو ویسے بھی اندر میں نے تو آپ یقین نہیں کریں گے میں تو سادھیوں فون کر کے کہ بھی دیا تھا کہ ابھی نہیں آئیں گے بچے ہیں چو والا گھر ہے تو وہ ہم ابھی نہیں آئیں گے لیکن جب ایسا ہے میں تو سادھیوں تک میں نہیں گئی ہوں اور مجھے ابھی یہاں پہ بھی ایسے دو چار اپنے میرے اتنے بڑے بڑے ہاتھ سے ہو گئے لیکن میں وہاں پہ نہیں گئی ہوں کیونکہ میرے گھر میں بیمار ہیں سب لوگ یا ایک آدھ لوگ تو بھی ہیں اب ہم لوگ تو بلکل ٹھیک ہیں لیکن ابھی ان کی ٹھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو نہیں جا سکتے نا اپن خود اپنے آپ کو اپنا رسک لو اور جا رہے ہے بھائی ہم لوگ یہاں تھراب ہے ان لوگ کو پتہ نہیں ہے ہم لوگ پہ جائیں گے سنگوز میں بچارے تھوڑ اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کو سمجھتے بھی ہیں برا نہیں مانتے ہیں کی چلو کیوں نہیں آئے اور کس بجے سے نہیں آئے تو ٹھیک ہے فرنس آپ ملیں گے کل کے بلوگ میں تو ایسی بلوگ آرہے ہیں آج کل views بھی ایسے آرہے ہیں بلوگ بھی ایسی ڈال لئے ہیں کچھ خاص نہیں ہوتا ہے کیونکہ من جب کرتا ہے کام کرنے کا تو کل لیا جو کچھ پڑھا رہتا ہے نہیں تو جب جار اوپ ہوچ بھی تو 12 بچ جاتے ہیں تب کرتی رہتی ہوں پھر جب ناستہ واستہ بنا دیا سب کچھ کچھ کام کرنے کا من بجن کم ہو گیا یہ سمجھ دو تین دن کے بخار میں جس کا بھی دیکھا ہے جس کو بھی دو تین دن بخار آ گیا ہے اس کا من بجن اپنے بیٹ کم ہو گیا پتہ نہیں کہا چلا گیا تو بہت کم ہو گیا ہے سب کا اور آج سے تو میں نے خیر مورننگ چار کلومیٹر جاتی تھی بیسے نہیں گئی تھی آرام آرام سے ٹہلتے ٹھوڑے دور تک گئی تھی ایک کلومیٹر سمجھ جی آدھا کلومیٹر جانا آدھا کلومیٹر آنا بس اتنا ہی بیسے تو میں چار کلومیٹر دو جانا دو آنا چار کلومیٹر جاتی تھی ہوں اور تیز چلتی تھی بہت تیز چلتی تھی تو میں ایک دن سوچ رہی تھی کتنی محنت کرتی تھی کتنی سٹرونگ مطلب جانس بھی میرے ساتھ نہیں چل پاتے تیز تیز اور سب کہتے تھی کتنی تیز چل تی ہو کہ میری دیالت ہو گئی کہ یہاں تک چلنے میں مجھے دکت ہونے لگی ہو آج سے میں شروع بھی کر دیا تو ابھی تھوڑا تھوڑا جاؤں گی ایسے بھی جید تھک گئی تو پھر تی بکار نے پکر لیا تو میں یہ بھی ڈھیان میں رکھ تھی ہوں تو آج گئی تھی تھوڑا دور گئی تھی آدھا گلومیٹر اور تی بھی نہیں چلی تھی ایسے آرام آرام سے چلی گئی تھی دیرے دیرے کر 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 گئی کیونکہ صبح 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 ماننگ باگ بہت ضروری ہے کچھ پرانا آیام اور ایکسرسائز بھی بہت ضروری اپنے آرام سے جتنا جو کر سکے وہ کرے تو میں شروع کر رہی ہوں اور بچوں لیٹ اٹھتے ہیں دھوپا جاتی چھت پہ نیت شکریہ تک کر گئی خود کر لیا کر گئی لیکن یہ لوگ لیٹ اٹھتے ہیں دھوپا جاتی گئی ٹھیک فرنس تو ملیں گے کل کے بلوگ میں اور یہ دیکھئے نومنیٹ کا ہو گیا ہے تو بائی بائی فرنس اور جو لوگ نئے دیکھتے ہیں میرے چینل کو ملیں گے کل کے بلوگ میں